تیرا منتظر ہے یہ سارا زمانہ امام زمانہ امام زمانہ ہے دونوں جہاں پر تیری بادشاہی ہے یہ عرش والے بھی تیرے سپاہی تیرے ہاتھ میں ہے خدا کا خزانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة وصلام علی رسول اللہ وآلہ آلاللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فِي کتابِهِ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم جعالحق وضحق الباطل ان الباطل اقان زہوکا بہترم و معزز ناظرین و سامین آج کی وہ مبارک شب جس کو اللہ تعالی نے شبِ قدر کے نام سے موصوم کیا یہ وہ مبارک شب ہے جس کے اندر ہمارے وقت کے امام حضرتِ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادتِ باسعادت ہوئی روزِ مبارکِ جمعہ سن دو سو پچپن ہجری کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی گھر میں وہ بہار آئی اور آپ کی والدہ ماجدہ جنابِ نجسِ خاتون کون ہے یہ بی بی کہ جو ددیال کی طرف سے کیسرِ روم کی پوتی ہیں اور ننیال کی طرف سے حضرتِ شمعون جو کہ حضرتِ عیسیٰ کے وسیع تھے ان کی نواسی ہیں اور روم سے لے کر سامرہ تک آنے کا بی بی کا جو سفر ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا حصہ کہ بی بی خود بیان فرماتی ہیں کہ میں کیسرِ روم کی پوتی ہوں اور میرا رشتہ ہمارے خاندان کے ہی ایک لڑکے کے ساتھ تیہ ہوا چنانچہ دربار سجایا گیا اور پادری تخت پر بیٹھ گئے مجھے بھی بٹھایا گیا اب جیسے ہی نکاح کا سیگہ پڑھنے لگے تخت کا پایا ٹوٹ گیا کافی سارے لوگ وہاں پر زخمی ہو گئے اور وہ نے اس چیز کو نحصت کی علامت قرار دیا اور میرا عقد نہ ہو سکا اور اس کے کچھ عرصہ بعد ہی میرا عقد اسی شخص کے بھائی کے ساتھ تیہ ہوا چنانچہ دوبارہ اسی طرح دربار سجایا گیا پادری تخت پر بیٹھ گئے اور جیسے ہی نکاح کا سیگہ پڑھنے لگے بے اینے ہی پہلے واقع کی طرح ہی واقعہ پیش آیا اور میرے بابا نہائیت ہی پریشانی کے عالم میں کہ بلاخر ایسا واقعہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے کچھ دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ اسی دربار کی معنی ہی دربار سجا ہوا ہے اور دربار میں تخت پر ایک طرف حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور دوسری جانب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے حضرت عیسیٰ نے حضرت رسول خدا اور مولا کائنات علی ابن عبی طالب کا احترام بجا لائے اور اس کے بعد حضرت رسول خدا نے جنابی عیسیٰ سے فرمایا کہا میں اپنے بیٹے کے لئے تمہارے وسیع کی نواسی کا رشتہ طلب کرتا ہوں چنانچہ حضرت عیسیٰ نے اجازت دی اور اسی مقام پر میرا انہی کے ساتھ اگد ہوا پھر بیوی فرماتی ہیں کہ میں نے اس واقعے کے بعد بارہا کئی مرتبہ خواب میں حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام کو دیکھا اور میں خواب میں بار بار ان سے پوچھتی تھی کہ آپ سے ملاقات کا کیا ذریعہ ہے تو امام حسن اسکری علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تمہارے علاقے سے ایک فوجی لشکر جنگ کے لئے جا رہا ہے تم اس لشکر میں شامل ہو جانا ان قریب اس لشکر کو شکست ہوگی اور اس لشکر کی عورتوں کو قید کر لیا جائے گا تمہیں بھی قیدی بنا کر ہمارے علاقے میں لائے جائے گا وہاں پر میرا ایک شخص آ کر تمہیں وہی سے لے لے گا چنانچہ اسی طرح ہوا لشکر کو شکست ہوئی بی بی کو بطور اسیر بنا کر جس طرح جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو اسیر کر کے لے جائے جاتا ہے بی بی کو بھی اسی طرح سامرہ لائے گیا اب وہ بازار بردہ فروشوں کا وہاں پر غلام بھی فروخت ہو رہے ہیں کنیزے بھی فروخت ہو رہی ہیں مگر بی بی اسی انتظار میں ہے کہ وہ امام کی جانب سے خاص خط آئے اور میں حکم امام کے مطابق اس پر عمل کروں تو اب جیسے ہی وہ امام کی جانب سے ایک شخص آیا تقریباً دو سو بیس اشرفیاں لے کر اس نے اس بیچنے والے کو دی اور وہ خط بی بی کی ہی زبان میں جو لکھا ہوا تھا بی بی نے اس خط کو پڑا اور اس شخص کے ساتھ جانے کے لئے راضی ہوگی جس کو امام علیہ السلام نے بیجا تھا بہرحال بی بی امام کے گھر میں آئی اب بی بی پریشانی کی عالم میں ہے کہ بلاخر وہ میرا خواب جو میں نے دیکھا تھا کہ میری شادی امام حسن اسکری علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے اس خواب کی تعبیر کب پوری ہوگی بی بی رات کو بی بی کو خواب آیا خواب میں جناب مریم کو دیکھا اور جناب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کو دیکھا اور ان سے خواب کی تعبیر کے بارے میں سوال کیا تو بی بی نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ابھی اپنی زبان پر کلمہ اسلام کو جاری نہیں کیا اگرچہ اسی حالت میں رہ کر تمہارا حسن اسکری کے ساتھ اگدت ہو سکتا ہے مگر جس مقصد کے لئے ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے اس کے لئے توحید الہی کا ہونا ضروری ہے چنانچہ زبان پر کلمہ جاری کیا اور ایک روز بی بی کو امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں لائے گیا تو امام نے کہا کہ اگر اس خواب والے شخص کو تمہارے سامنے لائے جائے کیا تم اس کو پہچان لوگی بی بی نے کہا میں بلی جی کیوں اس کو پہچان لوگی چنانچہ امام حسن اسکری علیہ السلام کو بلایا گیا اور اسی مقام پر امام علی نقی علیہ السلام نے آپ کا عقد کیا اور وہ مشہور واقعہ کہ جب امام زمان علیہ السلام کی ولادت کی شاب آئی تو جناب حکیمہ خاتون کو امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن آج رک جاؤ میرے ہاں نرجس خاتون کے بطن سے فزند کی آمد ہے اور جیسے ہی فجر کا وقت قریب آیا تو اس مولود کی ولادت ہوئی کہ جس کے داہن کندے پر یہ کلمہ الہی لکھا ہوا تھا اور جیسے ہی امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی سجدے میں امام نے سر رکھا ہوا ہے اور اس آیتِ الہی کی تلاوت کر رہے ہیں امام زمان علیہ السلام کی آمد ہوئی اور جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی امام صلی اللہ علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنے فزند کو پیار کیا اور ولادت کے تقریباً کچھ ہی دن و بعد یا بعد روایات کے مطابق اسی وقت تھوڑی ہی دیر میں فرشتے آپ کو اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے اور اب چونکہ امام حسن اسکری نے اس بات سے مطمئن تھے کہ میرا فزند دشمنوں کے ہاتھ سے محفوظ ہے چنانچہ آپ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میرے ہاں فزند کی ولادت ہو چکی ہے اس لیے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اسکری تو ناؤز بلا لاولد تھے ان کا کوئی وارث نہیں تھا اگرچہ لوگوں کو امام کی زیارت نہ بھی ہو لوگوں کو اس منتظر کی زیارت نہ بھی ہو مگر کم سے کم کوئی بھی شخص اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا لہٰذا امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ تقریباً دس ہزار رتن روٹی اور اسی مقدار کے برابر گوشت گروہ فقرار مساکین میں تقسیم کر دیا جائے اور لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ حسن اسکری کا وارث جو وارث عصمت بھی ہے جو وارث ولایت بھی ہے جو وارث امامت ہے اور جس کے بارے میں وعدہ الہی ہے کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا یہ وعدہ الہی بلاخر آج کے روز پورا ہو گیا اور جس طرح وہ حکومتیں وہ فرعون کی حکومتیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لئے اور ناؤز بلا ان کے نشان کو مٹانے کے لئے در پہ تھی اور کئی بچوں کو قتل کروایا اسی طرح یہ منظر امام حسنس کی صلی اللہ علیہ السلام کے گھر کے باہر بھی تھا یہ گھر کے باہر فوجیوں کا پہرہ تھا حکومت کی نظریں اسی گھر پہ لگی ہوئی تھی کہ جب یہ باروہ امام جو ان کی عصمت کی کڑی کا آخری فزند ہے اگر یہ آ گیا تو ہماری حکومتوں کا تختہ الٹ جائے گا لہذا ہم اس بچے کو شہید کر دیں گے لیکن جیسے ہی وعدہ الہی پورا ہوا امام علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ آج اس مولود کی ولادت ہو چکی ہے اور یہ مولود اسی طرح خدا کے ہاں محفوظ ہے جس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا تھا آج کی مبارک شب کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد اس منتظر کی زیارت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور وہ جوادہ الہی کے زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بڑھ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمیں وہ موقع اطاف فرمائے کہ ہم اس منظر کو اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ سکیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہے دونوں جہاں پر تیری بادشاہی ہے یہ ارشوال بھی تیرے سپاہی تیرے ہاتھ میں ہے تیرے ہاتھ میں ہے خدا کا خزان امام زمان امام زمان امام زمان امام زمان امام زمان امام زمان